سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نصلی علی رسولِهِ الكریم جمع انواریہ حدرباد بابو العلم انواریہ جوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے آج ہم بابو سور الحری یہاں سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں یعنی بلی کے جھوٹے کا باب کیا احکام ہیں اس کے بلی اگر کسی برطن میں پانی ہو دودھ ہو بالخصوص یہاں پانی کا ہی تذکرہ ہے اگر مو ڈال دے اور اس کو جھوٹا کر دے تو اس سلسلے میں شریعت ہماری کہہ رہنمائی کرتی ہے اور اس باب میں علماء کے باہمی اختلافات کیا ہیں راجح قول کیا ہے اور بالخصوص احناف اور امام تحاوی کا اپنا اس میں کیا موقف ہے جب کتاب کا ہم نے آغاز کیا تھا تو ایک چیز ذکری کی گئی تھی وہاں پہ کہ امام تحاوی جو ہے عموماً فقی حنفی کی تعاید پیش کرتے ہیں جو کہ اب حنفی ہیں لیکن آپ خود بھی درجہ اجتہات پر فائز تھے اس لئے باز مقامات پر آپ نے جو ہے مذہب حنفی میں اپنا اجتہات پیش کیا ہے اور آج کا جو باب ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا جوٹے کے احکام کیا ہیں علماء نے عربی میں جوٹے کو سور بولتے ہیں سور القلب کتے کا جوٹا سور الحل بلی کا جوٹا سور الانسان انسان کا جوٹا تو سور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جوٹے کے لئے علماء نے سور کی چار سات قسمیں بیان کی ہیں پہلی قسم مسلمان کا جوٹا یہ بالاتفاق پاک ہے دوسری قسم ماکول اللحم جانوروں کا جوٹا یہ بھی بالاتفاق پاک ہے کافر کا جوٹا اس میں اختلاف ہے خنزیر کا جوٹا یہ بالاتفاق ناپاک نجس ہے کتے کا جوٹا اس میں اختلاف ہے اور خچر گدھے کا جوٹا یہ مشکوک ہے اور آخری چیز گھر میں رہنے والے درندے جیسے بلی ہے چوہ ہے سام ان چیزوں کا جوٹا باپ کے اندر اسی چیز کو بیان کیا جائے گا یعنی اس میں صور الحر یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو گھر میں رہنے والی چیزیں ہیں ان کے جوٹے کے احکام کیا ہیں تو اس میں بلی کے احکام کو یہاں بیان کیا گیا ہے تو بلی کے جوٹے میں کیا حکم ہے اس کا پاک ہے یا مکروح ہے تو مکروح ہے تو مکروح تحریمی ہے یا مکروح تنظیحی ہے بلی کے جوٹے کے حوالے سے اس باب میں بحث کی جائے گی اب یہاں پہلے اقوال سن لیجئے علماء کا اختلاف سور الحرہ یعنی بلی کے جوٹے کے بارے میں دو مشہور قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ بلی کا جوٹہ مطلقا پاک ہے اور یہ قول منصوب ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حمل رحمہم اللہ کی طرف ان تینوں ائمہ کے نزدیک بلی کا جوٹہ مطلقا پاک ہے دوسرا قول ہے کہ بلی کا جوٹہ یہ مقروح ہے اور یہ قول منصوب ہے امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف البتہ امام تحاوی کے یہاں بلی کا جوٹہ یہ مقروح تحریمی ہے اور اسی یعنی امام تحاوی اپنے پسندیدہ مذہب پر جو ہے ترجیح پیش کرتے ہیں تو بلی کے جوٹے کے بارے مشہور ترین قول یہ دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ مطلقا پاک ہیں یہ شوافہ مالکیہ اور حنابلہ کا قول ہے دوسرا یہ ہے کہ بلی کا جوٹہ یہ مقروح ہے یہ احناف میں امام عاظم کا قول ہے اور تیسرا قول خود امام تحاوی کا ہے یہ مقروح تحریمی کا قول ہے اب سب سے پہلے جیسے کہ امام تحاوی کا اپنا انداز ہے کہ مخالف مذہب کے دلائل کو پہلے ذکر کرتے ہیں اس کے بعد ان دلائل کا بازابتہ جواب دیتے ہیں پھر اپنے مذہب کی تعاید پیش کر کے اس کے نظائر قائم کرتے ہیں اور اس کی مثالیں دیتے ہیں اور اخیر میں قیاس کے ذریعے اس کو ترجیح دیتے ہیں تو پہلے قول کے دلائل کیا ہیں اس سلسلے میں امام تحاوی نے یہاں پر قول اول کی تعاید میں یعنی شوافہ مالکیہ حنابلہ جو بلی کے جوٹے کو پاک قرار دیتے ہیں ان کے مذہب کی تعاید میں امام تحاوی نے یہاں پر جو ہے پانچ سندوں کے ساتھ دو حدیثیں بیان کی ہیں یوں کہہ لیجئے ایک ابو قطادہ کی حدیث ہے اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان دو روایتوں کو پانچ سندوں کے ساتھ امام تحاوی نے یہاں ذکر کیا ہے ابو قطادہ کی روایت کی دو سندے ہیں اور حضرت عائشہ کی روایت کی تین سندے ہیں ان پانچ روایتوں کی بنیاد پر شوافہ مالکیہ اور حنابلہ ان حضرات نے یہ مذہب مقرر کیا ہے کہ بلی کا جوٹا یہ مطلقا پاک ہے اب ہم ان روایتوں کی طرف آتے ہیں جن سے شوافہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے پہلی روایت حدثنا یونس بن عبدالعلا قال حدثنا عبداللہ بن وحب ان مالکا حدثہ عن اسحاق قبن عبداللہ بن ابی طلحتان حمیدتا بنت عبید بن رفاعتا عن کبشتا بنت قعب بن مالک کبشاب بنت قعب بن مالک سے مربی ہے وَكَانَتْ تَحْتَ عَبِي تَحْتَ عَبْنِ عَبِي قَطَادَتَا اور یہ حضرتِ عَبُو قَطَادَا کے جو ہے بیٹے کے نکاح میں تھی ان کی بیوی ہیں انہوں نے فرمایا اَنَّا عَبَا قَطَادَتَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَزُوءًا وَزُوء اور وَزُوء دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے وزوء عمل کا نام ہے ہاتھ پیر دھونا یہ جو کام ہے جو ورک ہے وزوء کرنا یہ اس کو وزوء بولتے ہیں اور جو پانی ہوتا ہے وزوء کے لیے اس کو وزوء بولتے ہیں تو فرماتی ہیں کبشا بنتِ کعب کہ اَنَّا عَبَا قَطَادَتَا یعنی حضرتِ ابو قَطَادَا یہ صحابی ہیں یہ ان کے پاس تشریف لائے تو فرماتی ہیں فَسَكَبْتُ لَهُ وَزُوءًا میں نے ان کے لیے وزوء کا پانی برطن میں ڈالا فَسَكَبْتُ لَهُ وَزُوءًا میں نے ان کے لیے پانی ڈالا یعنی برطن میں ڈالا فَجَعَتْ حِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ اتنے میں ایک بلی آئی اور اس نے اس پانی سے پی لیا یعنی اس میں مو ڈال دیا فَأَسْغَا لَهَا أَبُو قَطَادَتَ الْإِنَاءَ تو حضرتِ ابو قَطَادَا نے جب بلی کو مو ڈالتے ہوئے دیکھا تو آپ نے برطن اس کی طرف جھکا دیا حتی شریفت یہاں تک کہ وہ سیراب ہو کے پی لی قَالَتْ فرماتی ہیں قَالَتْ قَبْشَةُ قَبْشَةَ کہتی ہیں فَرَآنِي أَنزُرُ إِلَيْهِ کہ ابو قَطَادَا مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں فَقَالَ تو انہوں نے فرمایا اَتَعَجْبِنَ يَا اِبْنَ تَعْخِي اے میری بھتی جی کیا تمہیں اس بات پر تانجب ہو رہا ہے کہ میں نے جو ہے وضو کے پانی کے برطن کو جو ہے بلی کی طرف جھکا دیا اور اس نے مو لگا کے اس پانی سے پی لیا قَالَتْ فرماتی ہیں قُلْتُ نَام ہاں مجھے اس پر تانجب ہوا قَالَ تو حضرتِ بُقَطَادَا نے فرمایا یہ بھی حدیث بیان فرمائی فَإِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ کہ بلی نجس نہیں ہے اِنَّهَا مِنَتْتَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ اَوِتْتَوَّافَاتِ بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے اور گھومنے والے جانوروں میں سے ہے مِنَتْتَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ انہینی تمہارے پاس آنے جانے والے جانوروں میں سے یا تمہارے پاس گھومنے والوں میں سے ہے یہ حدیث ابو قطادہ کی روایت ہے اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ بلی نجس نہیں ہے اور حضرت ابو قطادہ کا عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ بلی کا جوٹا یہ مطلقا پاک ہے اب اسی مضمون کی تائید کے لئے دوسری حدیث امام تحاوی نے یہاں ذکر کی بلکہ یہی حدیث دوسری روایت کے ساتھ دوسری سنت کے ساتھ حدثنا محمد بن الحجاجی حدثنا عصد بن موسیٰ قالا حدثنا قیس بن الربیعی ان قاب بن عبد الرحمن انجدی ابو قطادہ ابی قطادہ تھا قال رئیتو یعنی قاب بن عبد الرحمن اپنے دادا ابو قطادہ سے روایت کرتے ہیں وہی حدیث ہے اس کی سنادہ لگ ہے کہتے ہیں رئیتو یتوضعو میں نے ابو قطادہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا فجال ہرو اتنے میں ایک بلی آئی فأسغالہو تو آپ نے برطن اس کے لئے جھکا دیا حتی شریبہ من الماہ من الانائی یہاں تک کہ بلی نے اس برطن سے پانی پی لیا فقلتو یا بتا میں نے ارز کیا ابباجان لیمہ تفعل ہادا یعنی آپ نے یہ کیوں کیا لیمہ تفعلو ہادا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں فقالا تو انہوں نے فرمایا قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے یا پھر انہوں نے یہ کہا او قالا یا من التوافین علیکم یعنی قاب بن عبد الرحمن نے جب پوچھا تو اس کے جواب میں راوی کو شک ہے یا تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے یا پھر یہ کہا کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے کہ من التوافین علیکم کہ یہ ان جانوروں میں سے ہے جو تمہارے پاس بار بار آتے جاتے رہتے ہیں اسی حدیث کو ایک سنت کے ساتھ ذکر کیا بلکہ اس کے الفاظ مطن کے الفاظ میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے وہاں پر براہ راست انہوں نے حضور کی طرف حدیث کو منصوب کر کے ذکر کیا تھا اسی مضمون کی تیسری حدیث تائیدی حدیث اوپر کی جو تین روایتیں تھی یہ حضرت ابو قطادہ کی روایتیں تھی اب یہاں سے حضرت عائشہ کی روایت کا آغاز حضرت عائشہ سے مروی ہے قالت آپ نے فرمایا کنتو اغتسلو انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الانائل واحد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے وقد اصابت الہر منہو اور حنا کے بلی ان میں سے پی چکی ہوتی تھی وقد اصابت الہر منہو قبل ذالک حالانکہ اس پانی سے بلی پہلے ہی پانی پی چکی ہوتی تھی اس برتن سے بلی پہلے ہی پانی پی چکی ہوتی تھی اس سے کیا پتا چلا کہ بلی کے مو ڈالنے کے بعد حضرت عائشہ اس برتن کے پانی سے وضوح کیا کرتے تھے اس کا ظاہر بھی یہی بتاتا ہے کہ بلی کی مو ڈالنے سے اس کا جھوٹا یہ پاک ہے نا پاک یا مکرو نہیں ہوتا ہے حضرت عائشہ کی ایک روایت گزر گئی حضرت عائشہ کی روایت کی دوسری سنت حدثنا یونسو قال حدثنا ابن واہب قال حدثنا سفیان الصوری عن حارثت ابن ابر رجالی رحمہ اللہ وحدثنا ابو بشر عبد الملک ابن مروانا الرقی قال حدثنا شجاع ابن الولید عن حارثت ابن محمد عن عمرتا عن عائشتا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اسی حدیث کی یہ دوسری سنت ہیں اب حضرت عائشہ کی روایت کی تیسری سنت حدثنا علی ابن معبد قال حدثنا خالد ابن امر الخراسانی خراسانی قال حدثنا صالح ابن حیانا قال حدثنا عروت ابن الزبیری عن عائشتا یہ حضرت عائشہ کی تیسری روایت ہو گئی وہی تیسری سنت ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسغل انا للہری فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برطن کو بلی کے لیے جھکا دیا کرتے تھے وَيَتَوَضَّوْ بِفَضْلِهِ اور بلی کے جھوٹے پانی سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے یہاں تک قولِ اول کی حدیثیں مکمل ہو گئیں پھر اس کا خلاصہ سن لیجئے شوافِ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا مطلقا پاک ہے امام تحاوی نے اس مذہب کی تائید کے لیے پانچ روایتیں یہاں ذکر کی جن کا مدار جو اصل میں دو روایتیں ہیں ایک حضرت ابو قطادہ کی ایک حضرت عائشہ کی حضرت ابو قطادہ کی روایت کو دو سندوں سے ذکر کیا اور حضرت عائشہ کی روایت کو تین سندوں سے ذکر کیا گویا کہ ان پانچوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بلی اگر برطن میں مو ڈال دے تو ایسی صورت میں پانی پاک رہتا ہے اور اس کا جھوٹا یہ مطلقا پاک ہے اب یہاں سے امام تحاوی جو ہیں ان حدیثوں کا جواب دے رہے ہیں احناف کی طرف سے قال ابو جعفر امام تحاوی فرماتے ہیں فَضَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآَثَارِ فَلَمْ يَرَوْ بِسُورِ الْحِرِّ بَأَسَن ایک فقہہ کی جماعت کونسی جماعت ہے یہ شبافِ مالکیہ حنابلہ فقہہ کی یہ جماعت ان حدیثوں کی طرف گئی ہے جو ابھی اوپر ذکر کی گئی اور ان حدیثوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا فَلَمْ يَرُوْ بِسُورِ الْحِرِّ بَأَسَن بلی کے جوٹے میں ان کے ہاں کوئی خرابی نہیں ہے وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ عَبُوْ يُوسُفْ وَمُحَمَّدٌ اور اسی طرف احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد بھی مائل ہیں یعنی شبافِ حنابلہ اور مالکیہ کا جو مذہب ہے سورِ الْحِرَّا کے بارے میں اسی قول کی طرف احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں حضرات بھی اسی قول کی طرف مائل ہیں لیکن وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ لیکن دوسرے فقہاں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے وہ دوسرے فقہاں کون ہیں ایک امام آزم اور دوسرے خود امام تحاوی فَقَرِوْ اور ان کے علاوہ امام حسن بسری ہیں ان کا بھی وہی قول ہے جو امام آزم ابو حنیفہ کا قول ہے فَقَرِوْ تو انہوں نے یعنی ان کے نزدیک بلی کا جوٹا یہ مکرو ہے قول اول میں بلی کا جوٹا یہ مطلقا پاک ہے اور اس کی تعاید میں صاحب کتاب نے حضرت ابو قطادہ اور حضرت عائشہ کی روایتوں کو پانچ سندوں کے ساتھ ذکر کیا لیکن دوسرے فقہاں اس میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کے یہاں بلی کے جوٹے کا حکم یہ کراہت ہے یعنی مکرو ہے وَكَانَ مِنَ الْحُجَّتِ لَهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى اور ان کی یعنی احناف کی امام آزم کی دلیل پہلے قول کے قائلین کے اوپر وہ حدیثیں ہیں جو اب نیچے ذکر کی جائیں گی یعنی یہاں پر صاحب کتاب نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ قول اول کے دلائل کو پہلے ذکر کر دیا اس کے بعد اب کیا کر رہے ہیں اب جو ہیں ان دلائل کا جواب دے رہے ہیں احناف کی طرف سے پھر اخیر میں اپنے مذہب کی تائید کی روایتیں پیش کریں گے دیکھئے اس کو میں خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں اوپر جو پانچ روایتیں ذکر کی گئیں ان پانچ روایتوں کا دار و مدار دو کے اوپر ہے ایک حضرت ابو قطادہ کی روایت اور ایک حضرت عائشہ کی روایت اب احناف کی طرف سے ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے پہلے حضرت ابو قطادہ کی روایت کو لیجئے ابو قطادہ کی روایت کا جو دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے یعنی مالک عنی اسحاق ابن عبداللہ اس سند کے ساتھ وہ حدیث آئی ہے تو اس میں یہ قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا انہا لئیست بن نجسن انہا من الطوافین علیکم ابی الطوافات یہ روایت جو ابو قطادہ کے ذریعے سے بیان کی گئی اس میں حضور کا یہ قول تھا کہ بلی نجس نہیں ہے کیونکہ وہ ان جانوروں میں سے ہیں جو تمہارے پاس بار بار آتے جاتے رہتے ہیں امام تہاوی کہتے ہیں کہ حضور کے اس قول کے اندر دو احتمالات ہیں ایک احتمال تو وہ ہے جو شوافہ مالکیہ اور حنابلہ نے سمجھا یعنی بلی کے جوٹھے کو پاک سمجھا لیکن ایک احتمال اس کے اندر اور ہے اور وہ احتمال یہ ہے کہ حضور کی یہ مراد نہیں ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے بلکہ حضور کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلی گھر کے اسباب مثلا کپڑے بستر وغیرہ پر چلتی پھرتی رہتی ہے تو اس کے چلنے پھرنے سے کپڑوں کے چھو جانے کی وجہ سے یہ کپڑے یہ بستر یہ اسباب و سامان یہ ناپاک نہیں ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ بلی کا اپنا بدن یہ نجس نہیں ہے ناپاک نہیں ہے تو اب اس اول کے اندر حضور کے ارشاد کے اندر دو احتمال ہو گئے ایک احتمال تو وہ ہے جو شوافہ نے سمجھا یعنی بلی کا جوٹھا پاک ہے نجس نہیں ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حضور کی مراد یہ ہو کہ بلی چونکہ ایسے جانوروں میں سے جو تمہارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے اور اسباب و سامان کے اوپر چڑھتی رہتی ہے بستر پر کپڑوں پر تو چونکہ اس کا بدن نجس نہیں ہے اس لیے اس کے لگ جانے سے کپڑے یا بستر وغیرہ یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی تو اس قول رسول کے اندر دو احتمال پیدا ہو گئے اور قیدہ یہ ہے کہ جب دو احتمال آ جائیں تو پھر ایسی صورت میں اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہوتا ہے جسے قائدہ ہے جب کسی چیز کے اندر احتمال پیدا ہو جائے تو اس سے دلیل پکڑنا یہ ختم ہو جاتا ہے ایک جواب تو ہم نے یہ دیا کس کی حدیث کا ابو قطادہ کی وہ حدیث جس کو ان اسحاق ابن عبداللہ کے طریق سے روایت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کا دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو قطادہ والی روایت میں بلی کو جو پانی پلایا گیا کہ قبشا بنت کعب نے حضرت ابو قطادہ کے لیے پرتن کے اندر پانی ڈالا اور جب بلی نے اس میں مو ڈال دیا تو حضرت ابو قطادہ نے برتن بلی کی طرف جھکا دیا تو بلی کو پانی پلانا یہ کس کا عمل ہے یہ حضور کا عمل نہیں ہے یہ حضرت ابو قطادہ کا عمل ہے حضرت ابو قطادہ کا عمل ہے حضور کا فعل نہیں ہے تو پتہ کیا چلا کہ حضرت ابو قطادہ حدیث بیان کیے لیکن حدیث میں سور الحرہ کا کوئی لفظ نہیں ہے جو عمل کیا گیا یہ حضرت ابو قطادہ کا اپنا عمل تھا گویا انہوں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا اور قیدہ یہ ہے اصول میں یہ بات تیشدہ ہے کہ صحابہ کی اختلاف کے موقع پر جب صحابہ کا ایک ہی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو اور مختلف صحابہ کے مختلف اقوال ہو تو قانون یہ ہے کہ ایسے قول کو لیا جائے گا جو قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہیں قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہیں اور جب ہم نے غور کیا تو حضرت ابو قدادہ کا عمل سنت کے اتنا قریب نہیں ہے جتنے قریب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے آگے ایک روایت آئے گی حضرت ابو حریرہ کی روایت آئے گی اس روایت سے یہ پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹے کو یہ چھوڑ دیا تھا اور اس کو بہانے کا مثلا حکم دیا تھا تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رہے کہ اس قول کے اندر ایک تو یہ کہ بلی کا جوٹا نجس نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہاں جوٹا مراد نہیں ہے بلکہ بلی جن کپڑوں سے بستروں سے مس ہوتی ہے تو وہ بستر یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گا کیونکہ بلی کا بدن نجس نہیں ہے ایک جواب تو یہ ہو گیا دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو قطادہ والی روایت میں جو عمل ہے بلی کو پانی پلانے کا پھر اس سے وضو کرنے کا یہ عمل حضور کا نہیں ہے بلکہ صحابی کا عمل ہے اور دوسرے صحابی حضرت ابو حریرہ کا عمل ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو تو ایسے قول کو اختیار کیا جاگے جو قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے اور غور اور نظر کرنے پر یہ پتہ چل جائے گا کہ ابو حریرہ کا جو قول ہے وہ قیاء جو ہے قرآن اور حدیث کے زیادہ مطابق ہے اب یہاں پر ایک چیز قابل توجہ ہے حضرت ابو قطادہ کی جو حدیث گزری اس میں دو احتمالات ذکر کیے گئے ایک شوافے کا اور ایک احناف کی طرف سے ذکر کیا گیا اس حدیث میں ایک احتمال اور موجود ہے بلکہ یوں کہیے کہ دوسرے والے احتمال کی نظیر دوسرے والے احتمال کی نظیر اس کو میں پھر سے حضرت کر دیتا ہوں ایک احتمال تو وہ ہے جو شوافے نے بیان کیا یعنی بلی کا جوٹھا پاک ہے دوسرا احتمال امام تحاوی نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کا بدن نجس نہیں ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے لہذا گھر کا ساز و سامان اس کے جسم لگ جانے سے یہ ناپاک نہیں ہوگا تو یہ جو مانا اور احتمال امام تحاوی نے بیان کیا انہا لیسد بن جسن کا تو اس احتمال کی ایک نظیر ایک مثال بیان فرماتے ہیں نیچے وہ مثال کیسی ہے وہ دیکھئے وہ مثال یہ ہے کہ مثلاً کتوں کا گھر کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے استعمال کرنا یہ مکرو نہیں ہے یہ حدیث میں ہے لیکن ان کا جوٹھا یہ یقینی طور پر مکرو ہے تو کیا پتہ چلا ہے اس سے کہ جسم کا ناپاک ہونا جسم کا ناپاک نہ ہونا یہ اور بات ہے اور جوٹھے کا ناپاک ہونا یہ اور چیز ہے حضور نے کیا فرمایا انہا لیسد بن جسن بلی ناپاک نہیں ہے یعنی بلی کے بدن کی ناپاکی کی نفی کی گئی حضور نے یہ فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے لیکن اس کا جوٹھا ناپاک ہے یا نہیں ہے اس سے یہ حدیث خاموش ہے تو کسی کے بدن کا ناپاک ہونا یہ الگ چیز ہے اور کسی کے جوٹھے کا ناپاک ہونا یہ اور بات ہے ضروری نہیں ہے کہ جسم پاک ہو تو اس کا جوٹھا بھی پاک ہو جسم پاک ہو تو اس کا جوٹھا بھی پاک ہو یہ ضروری تو نہیں ہے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا کہ جسم پاک ہو لیکن اس کا جھوٹا ناپاک ہو جس طریقے سے کتے وغیروں کا استعمال گھر کی حفاظت کے لیے یہ جائز ہے یہ مکروہ نہیں ہے لیکن ان کا جھوٹا یہ تو یقینی طور پر مکروہ ہے اسی طریقے سے بلی جو گھر کے اندر آتی جاتی رہتی ہے کپڑوں وغیرہ سے مس ہوتی رہتی ہے تو چونکہ اس کا بدن ناپاک نہیں ہے لہذا یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی لیکن دہاں تک بلی کے جھوٹے کا سوال ہے تو بدن کے ناپاک نہ ہونے سے اس کے سور کی ناپاکی پر استدلال نہیں کیا جا سکتا یہ بات مکمل ہو گئی تو گیا کہ امام تحاوی نے اپنے پیش کردہ احتمال پر نظیر کے طور پر یہ بات پیان فرمائی اب اتنے کا ترجمہ کرنے لیجئے پھر سے اوپر سے مضمون کو جوڑ لیجئے کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے اور شوافے کی طرف سے حنابلہ مالکیہ کی طرف سے جو دلائل دیئے گئے ان میں دو حدیثیں تھی ایک ابو قطادہ کی دوسری حضرتی روایت عائشہ ہے تو ابو قطادہ کی جو حدیثیں اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں دیکھئے وَقَانَ مِلْحُجَّتِ لَهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَىٰ اور احناف کی شوافے حنابلہ اور مالکیہ کی خلاف دلیل یہ ہے کیا دلیل ہے؟ کہ اوپر جو ابو قطادہ کی حدیث آپ نے اس طریق سے بیان کی مالک عن اسحاق ابن عبداللہ اس سنت کے ساتھ جو ابو قطادہ کی روایت آپ نے بیان کی اور اس میں حضور کا یہ قول ہے یہ جو حدیث ابو قطادہ کی روایت میں آئی ہے اس حدیث میں آپ کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کیوں؟ اس لئے لِنَّ ذَالِكَ قَدْ يَجُوز یہ بھی جائز ہے اَنْ يَكُونَ اُرِيدَ بِهَا کہ حضور نے یہاں عدم نجاست سے یہ مراد لیا ہو کہ قَوْنُهَا فِي الْبُيُوتِي وَمُمَاسْتُهَا الثِّيَابَ کہ ان بلیوں کا گھروں میں ہونا اور ان کا کپڑوں کو چھو جانا اس سے کوئی خرابی نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتا ہے یہ مراد ہو فَأَمَّا وُلُوغُهَا فِي الْعِنَائِ اور رہا برطن میں بلی کا مو ڈال دینا فَلَيْسَتْ فِي ذَالِكَ دَلِيلٌ تو اس چیز کا کوئی حکم حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے فَلَيْسَ فِي ذَالِكَ دَلِيلٌ اَنَّ ذَالِكَ يُجِبُ النِّجَاستَ عَمْلًا تو اس حدیث میں بلی کے جھوٹے کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ اس کے جھوٹے سے نجاست آتی ہے یا نہیں آتی ہے یعنی بلی کے مو ڈالنے سے پانی نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس بات کا کوئی اشارہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے حدیث میں کیا ہے وَإِنَّمَ الَّذِي فِي الْحَدِيثَ مِن ذَالِكَ فِعِلُ عَبِي قَطَادَتَا حدیث میں صرف حضرت ابو قطادہ کا عمل ہے کہ انہوں نے بلی کے لیے پانی کو برطن کو جھکا دیا فَلَا يَنْبَغِي پس مناسب نہیں ہے کہ حضور کے قول سے احتجاج کیا جائے کہ جو قول کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہو وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَيُحْتَمِلُ خِلَافَهُ اور اس کے خلاب بھی احتمال رکھتا ہو یعنی جس قول کے اندر دو احتمال ہوں اس قول سے احتجاج کرنا یہ درست نہیں ہے اب یہاں سے نظیر پیش کر رہے ہیں پہلے احتمال بیان کی احتمال کیا ہے احتمال یہ ہے کہ حضور کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ بلی کپڑے وغیرہ پہ آتی جاتی رہتی ہے لہٰذا اس کا بدن نجس نہیں ہوتا ہے لہذا یہ کپڑے نجس نہیں ہوں گے لیکن رہی یہ بات کہ برطن میں اگر وہ مو ڈال دے تو اس کے مو ڈالنے سے برطن نجس ہوتا ہے یا پاک رہتا ہے اس کی کوئی دلیل حدیث کے اندر نہیں ہے حدیث میں تو صرف ابو قطادہ کا فعل ہے اب اس پر نظیر قائم کرتے ہیں وَقَدْ رَعِينَ الْقِلَابَ اور ہم نے دیکھا ہے وَقَدْ رَعِينَ الْقِلَابَ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتے قَوْنُهَا فِي الْمَنَازِلِ غَيْرَ مَكْرُوْحٍ کہ کتوں کا گھروں میں ہونا یہ مکرو نہیں ہے حفاظت کے لیے شکار کے لیے وَسُورُهَا مَكْرُوْحٌ حالانکہ کتوں کا جوٹھاں یہ مکرو ہے فَقَدْ يَجُوْزُ لہذا یہ ممکن ہے اَنْ يَكُونَ مَا رُوِعَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِمَّا فِي حَدِيثِ عَبِي قَتَادَتَا کہ ابو قَتَادَا کی روایت میں جو حضور کا قول بیان کیا گیا ہے تو ممکن ہے اُرِيدَ بِهِلْ كَوْنَا فِي الْمَنَازِلِ لِسْسَيْدِي وَالْحِرَاسَتِي وَالزَّرْعِي تو ابو قَتَادَا والی روایت میں حضور کا جو قول ذکر کیا گیا ہے تو اُرِيدَ بِهِلْ كَوْنُو تو ممکن ہے کہ اُس سے یہ مراد لیا گیا ہو کہ ان کتوں کا گھروں میں شکار کے لیے ذراعات کے لیے اور حفاظت کے لیے رکھنا یہ مراد ہو وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُکْمِ سُورِحَا لیکن اس حدیث میں بِلِّی کے اے سوری اس حدیث میں کتے کے جوٹے کا حکم کیا ہے مکروح ہے یا نہیں ہے اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مکروح ہے یا نہیں ہے یعنی کہ حضرتِ ابو قطادہ کی روایت میں جو کہا گیا اِنَّهَ لَيْسَدْ بِنَ جِسَا تو ہو سکتا اس سے مراد یہ ہو کہ جو ہے بلی گھر میں آتی جاتی رہتی ہے تو اس کے بدن لگنے سے کپڑے بغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے جیسے کہ کتے کے مسئلے میں کہ کتے کو گھر میں رکھنا جو ہے شکار کے لیے حفاظت کے لیے ذراعات کے لیے یہ مکروح نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے اس حدیث سے کہ اس کے جھوٹے کا حکم کیا ہے وہ بالکل معلوم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جیسے کتے کے کراہت کا حکم اس کے جھوٹے کی کراہت کا حکم ان حدیثوں سے معلوم نہیں ہوتا جن میں کتے کے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اسی طریقے سے اس حدیث میں جو ابو قطادہ کی حدیث ہے اس سے بلی کے جھوٹے کا حکم معلوم نہیں ہوتا ہے تو یہاں تک امام تحاوی نے حضرت مقدادہ کی روایت کا جواب دیا اب دوسری دلیل تھی کہنا چاہیے حضرت عائشہ کی روایت اس کو بھی دیکھ لیجئے وَلَكِنَّ الْآَاثَارَ الْأُخَرَىٰ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ اور رہے وہ آثار یعنی وہ حدیثیں جو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اوپر جو گزری تین سنتوں کے ساتھ فِيهَا عِبَاحَةُ سُورِحَا تو ان حدیثوں میں بلی کے جوٹے کا پاک ہونا اور مباہ ہونا یہ مذکور ہے فَنُرِيدُ یعنی وہ بالکل سری حدیثیں ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں بلی کا جوٹہ پاک ہے اب ہم ان حدیثوں پر غور کریں گے فَنُرِيدُ عَنْنَنْزُرَ حَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يُخَالِفُهَا تو ہم یہ غور کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں تو وہ ان کے مخالف تو نہیں ہیں یعنی حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ بلی کا جوٹہ پاک ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کیا حضور سے حضرت عائشہ کی بیان کردہ روایت کے مخالف بھی روایتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر روایتیں موجود ہیں تو پھر ہم اس پر بحث کریں گے تو ہم نے جب غور کیا اور تلاش کیے تو ہم نے ایک روایت حضرت عائشہ کی روایت کے مخالف پائی یعنی بھائی ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں سراحت کے ساتھ یہ مذکور ہے کہ بلی کا جوٹہ یہ پاک ہے تو اس کا جواب امام تحاوی یوں دے رہے ہیں کہ ہم اب غور کریں گے کہ حضرت عائشہ کی روایت کے علاوہ بھی کیا حضور کی کوئی روایت ہے جو حضرت عائشہ کی بیان کردہ روایت کے مخالف ہو تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ غور کیا تو ہم نے حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت کو پایا جو مرفوع روایت ہے جو مرفوع روایت ہے اور حضور کی طرف منصوب ہے اس میں اس بات کی سراحت ہے کہ بلی کا جوٹہ یہ مطلقا پاک نہیں ہے دیکھئے اس کا میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں وَلَاكِنَّ الْآَثَارَ یہاں سے دیکھئے رہے وہ روایتیں جو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں فِيهَا عِبَاحَةُ سُّرِحَا تو ان روایتوں میں ان حدیثوں میں بلی کے جوٹے کی پاکی کا حکم ہے فَنُرِيدُ أَن نَنْزُرَحَ الْرُوِعَ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يُخَالِفُهَا تو اب ہم نے ارادہ کیا کہ ہم غور کریں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت عائشہ کی مخالبی حدیثیں مروی ہیں فَنَظَرْنَا فِي ذَالِبُ تو اس سلسلے میں ہماری نظر پڑی ایک حدیث کے اوپر وہ کونسی ہے فَإِذَا أَبُو بَكْرَ یہ روایت ہماری نظر میں آئی کہ یہ حضرت عائشہ کی روایت کے مخالف ہے کہ حضرت عبو حریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیا قَالَ تَحُورُ الْمَائِ اِذَا بَلَغَ فِيهِ الْحِرُّ اَنْ يُغْسَلَ مَرَّتًا او مَرَّتَيْنِ مرَّتًا او مرَّتَيْنِ قُرَّتُ شَكَّ یعنی راوی جو ہیں قُرَّة بن خالد ان کو شک ہے کہ حضور نے مرَّتًا فرمایا یا مرَّتًا فرمایا اب اس حدیث کا خلاصہ کیا ہوا حضور سے مروی ہے حضور نے فرمایا تَحُورُ الْمَائِ اِذَا بَلَغَ فِيهِ الْحِرُّ اَنْ يُغْسَلَ مَرَّتًا او مَرَّتَيْنِ کہ جس برطن میں بلی مو ڈال دے اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس برطن کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دھو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ برطن کی پاکی یہ ہے کہ جب بلی اس میں مو ڈال دے تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دھویا جائے اب ظاہر سی بات ہے اگر بلی کے مو ڈالنے سے پانی خراب نہیں ہوا ہے اور ناپاک نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے تو حضور نے جو دھونے کا حکم دیا کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس برطن کو دھو یہ دھونے کا حکم کس لیے دیا تحور الانع برطن کی پاکی کے لیے تو اگر بلی کے مو ڈالنے سے برطن ناپاک نہیں ہوا تھا تو اس کی پاکی کا حکم دینے کا کیا مطلب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلی کے مو ڈالنے کی وجہ سے برطن ناپاک ہو جاتا ہے اب یہ حدیث روایت ابو حریرہ یہ حدیث حضرت عائشہ کی حدیث کے مدد مقابل آگئی اب دونوں حدیثوں کا حکم الگ الگ ہے حضرت عائشہ کی حدیث کا حکم یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا مطلقا پاک ہے اور اس حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ بلی کا جوٹھا یہ مقروح تحریمی ہے چونکہ یہی امام تحاوی کا مذہب ہے کہ تحارت کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب تحارت ختم ہو جائے اگر حدث لاحیت ہی نہ ہو تو پھر تحارت کا معنی کیا ہے ایک آدمی بے وضو ہے اب وضو کیا تو وضو کے ذریعے اس کو تحارت میں اثر ہوئی لیکن ایک شخص جو باوضو ہے اور باوجود اس نے جب وضو کیا تو اس وضو کو تحارت کے لئے نہیں بولتے ہیں بلکہ اس وضو کو کیا نام دیتے ہیں یہ وضو قربت کے لئے ہے حصول سواب کے لئے ہے وضو ٹوٹنے کے بعد جب انسان وضو کرتا تو اس کو تحارت بولتے ہیں یعنی حدث آنے کے بعد یعنی ناپاکی کے بعد جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کو تحور بولتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب بلکہ بلکہ مو ڈالنے سے ناپاک ہوا ہی نہیں تھا تو اس کی پاکی کا حکم کیوں دیا گیا حالانکہ حضور پاکی کا حکم دیئے کہ تحور المائی پانی کی پاکی یہ ہے تو پتہ چلا کہ بلکہ مو ڈالنے سے بلکہ ناپاک ہو چکا تھا اور یہی امام تحاوی کا مذہب ہے کہ بلکہ جوٹھا یہ مکرو تحریمی ہے البتہ امام آزم کا قول یہ ہے کہ بلکہ جوٹھا یہ مکرو تنظیح ہے مدد مقابل ہو گئے روایت عائشہ ایک طرف ہے اور روایت ابو حریرہ ایک طرف ہے اس کا حکم اباہت کا ہے ابو حریرہ کا حکم کراہت کا ہے یعنی ابو حریرہ کی روایت کا حکم ایک کراہت کا ہے اب صحب کتاب جو ہیں دونوں حدیثوں کی سند پر گفتگو کرتے ہیں روایت عائشہ کی سند پر اور حضرت ابو حریرہ کی روایت کی سند پر فرماتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّسِلُ الْإِسْنَاتِ فِيهِ خِلَافُ مَا فِي الْآثَارِ الْعُوَلِي یہ حدیث جو بہرے را کی ہے یہ متصل السند ہے اس میں امام تحاوی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راوی موجود ہیں اس میں بیچ میں کہیں انقطاع نہیں ہے یہ حدیث متصل السند ہے فِيهِ خِلَافُ مَا فِي الْآثَارِ الْعُوَلِي اور اس حدیث میں وہ حکم ہے جو روایتِ آئیشہ کے حکم کے برخلاف ہے وَقَدْ فَضَلَهَ هَذَا الْحَدِيثُ لِسِحَتِ اسْنَانِ اب امام تحاوی اسی حدیث کی سند کی قوت بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یعنی حضرتِ ابو حریرہ کی حدیث یہ جو حدیث ہے اپنی سند کے اعتبار سے روایتِ آئیشہ سے زیادہ مضبوط ہے کیا فرمائیں دیکھئے وَقَدْ فَضَلَهَ هَذَا الْحَدِيثُ لِسِحَتِ اسْنَانِ اور یہ حدیث یعنی ابو حریرہ والی روایت یہ حدیث صحت کی اسنات کے اعتبار سے روایتِ آئیشہ سے زیادہ افضل ہے روایتِ آئیشہ سے زیادہ افضل ہے فَإِذَا كَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُخَذُ مِن جِهَةِ الْإِسْنَانِ تو اگر معاملہ اسنات کی جہز سے لیا جائے فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهَذَا أَوْلَ مِنَ الْقَوْلِ بِمَا خَالَفَا تو روایتِ ابو حریرہ پر عمل کرنا یہ روایتِ آئیشہ پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا اس کو یوں سمجھ لی دیئے کہ حضرتِ آئیشہ کی روایت کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو حضرتِ ابو حریرہ کی روایت میں کیوں؟ اتصال کے لحاظ ایک بات دوسری چیز یہ کہ جب دو حدیثیں آپس میں جمع ہو جائیں ایک حرمت ثابت کرتی ہو ایک حلت ثابت کرتی ہو تو اس صورت میں قائدہ یہ ہے کہ حرمت والی حدیث پر عمل کیا جائے گا اور حضرتِ آئیشہ کی حدیث یہ عباہ ثابت کرتی ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے اور ابو حریرہ کی حدیث یہ حرمت ثابت کرتی ہے لہذا اس جہ سے بھی دیکھا جائے تو ابو حریرہ کی روایت پر عمل کرنا یہ زیادہ افضل اگر سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حدیث متصل ہے اور حضرتِ آئیشہ کی جو روایت پہنچی وہ متصل نہیں پہنچی تو سنت کے اعتبار سے جو مقام روایتِ بھی حرورہ کا ہے وہ مقام روایتِ آئیشہ کا نہیں ہے کہ اس طریقے سے دیکھئے امامِ تحاوی نے یہاں پر حضرتِ آئیشہ کی روایت حدیث کو تین سندوں سے بیان کیا ہے اور ان تینوں سندوں میں کچھ نہ کچھ کمزوری ضرور ہے مثال کے طور پر آپ یہاں غور کیجئے کہ حضرتِ آئیشہ کی جو روایتیں ہیں اس کا مدار تین راویوں پر ہے پہلی سند کا مدار معمل بن اسماعیل کے اوپر ہے ایک دوسری سند کا مدار یہ حارسہ بن عب الرجال کے اوپر ہے اور تیسری سند کا مدار صالح بن حبان کے اوپر ہے اور یہ تینوں راوی معمل بن اسماعیل یہ کثیر الخطہ قرار دیئے گئے اور حارسہ بن عب الرجال یہ منکر اور مطروق الحدیث قرار دیئے گئے اور تیسرے راوی صالح بن حبان یہ بھی انتہائی ضعیف راوی ہیں تو جن تین سندوں کے ساتھ روایت عائشہ آئی ہے وہ تینوں سندیں ضعیف ہیں اس کے مدد مقابل جو ابو حریرہ کی حدیث ہے وہ متصل السند ہے اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کا جواب سن لیجئے سوال یہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت ابو حریرہ کی حدیث آپ نے جو روایت کی وہ تو متصل السند ہے لیکن حشام بن حسان ایک راوی ہے حضرت محمد بن سیرین کے شاگرد انہوں نے اسی حدیث کو موقوفاً روایت کیا ہے یعنی حدیث کی سند کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا ہے صرف ابو حریرہ تک پہنچایا ہے تو آپ تو کہتے ہیں کہ روایت ابو حریرہ یہ مرفوع ہے متصل السند ہے حالانکہ اس میں حدیث کی سند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا گیا ہے تو حشام بن حسان کی روایت میں اس کو موقوف روایت کیا گیا ہے تو یہ منقطع ہو گئی تو اس کا جواب یہ سن لیجئے اس کا جواب یہ ہے کہ ابن سیرین کا ایک طریقہ تھا کہ جب آپ حضرت ابو حریرہ سے کوئی حدیث روایت کرتے تھے تو صرف مرفوع حدیث ہی روایت کرتے تھے لیکن ہمیشہ رفع کا سیغہ استعمال نہیں کرتے تھے یعنی رسول اللہ نہیں بولتے تھے یا سمع عن رسول اللہ اس قسم کے الفاظ نہیں بولتے تھے لیکن یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ ابو حریرہ کی روایت نقل کرتے تھے تو وہ مرفوع روایت ہوتی تھی آپ کے شاگرد آپ سے پوچھتے کہ یہ روایت موقوف ہے یا مرفوع ہے تو اس کے بعد آپ مرفوع روایت کر دیتے تھے تو یہ ان کا طریقہ تھا اور جب ابن سیرین سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ان کی روایتوں کو موقوف طریقے سے کیوں روایت کرتے ہیں تو وہ فرماتے تھے کہ میں جو بھی روایت ابو حریرہ سے کرتا ہوں وہ روایت مرفوع روایت ہوتی ہے اس لئے میں وہاں پر رفع کرنے کی ضبورت محسوس نہیں کرتا ہوں تو اس انداز سے یعنی محمد بن سیرین کے اس طریقے سے یہ معلوم ہوا کہ جو روایت حشام بن حسان نے ابن سیرین سے کی ہے اگرچہ وہاں موقوفاں ہے لیکن خود ابن سیرین کا بیان یہ ہے کہ میں جو بھی ابو حریرہ سے روایت بیان کرتا ہوں وہ روایت مرفوع ہوتی ہے موقوف نہیں ہوتی ہے اس سے ہی پتا چلا کہ اس سنت کے ذریعے سے آپ ابو حریرہ کی حبیث پر اعتراض نہیں کر سکتے اسی کا سوال اور اس کا جواب دیکھ لیجئے فَإِذَا فَإِن قَالَ قَائِلٌ اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ فَإِنَّ حِشَام مَبْنَ حَسَّان قَدْ رَوَا هَذَا الْحَدِيثَانِ محمد بن سیرین فَلَمْ يَرْفَعَهُ کہ حشام بن حسان نے اسی حدیث کو محمد بن سیرین سے موقوفاں روایت کیا ہے مرفوع نہیں کیا وَذَكْرَ فِي ذَالِك اور جو سند انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَقْرَا قَالَ حَدَّثَنَا وَحَبْ ابْ جَرِير قَالَ حَدَّنَا حِشَام ابن حسان اَن محمدٍ اَنَا بِي حَرَيْرَا بس قَالَ سُورُ الْحِرِّ يُهْرَاقُو وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّتْنَا وَمَرَّتَيْن تو محمد یعنی محمد بن سیرین کے بعد ڈائریکٹ ابو حریرہ آگئے اور ابو حریرہ کے بعد حضور کا نام یہاں نہیں ہے اس کے بعد مطن ہے سور الحرہ کہ بلی کا جوٹھا يُهْرَاقُو وہ بہا دیا جائے گا وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّتْنَ وَمَرَّتْنَ اور ایک مرتبہ دو مرتبہ ورطن کو دھویا جائے گا یہ اعتراض تھا کہ حشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے جب ابو حریرہ کی روایت کی وہ موقوف روایت ہے مرفو نہیں ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا قیلَ لَهُ اس مطرش سے کہا جائے گا لَيْسَ فِي هَذَ مَا يَجِبُو بِهِ فَسَادُ حَدِيثِ قُرَّةِ آپ کے اس اعتراض سے قُرَّةِ کی حدیث کا فساد یہ واجب نہیں ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ محمد بن سیرین قَدْ كَانَ يَفْعَلُ هَذَ فِي حَدِيثِ ابو حریرہ کہ محمد بن سیرین کا یہ مزاج تھا کہ آپ ابو حریرہ کی حدیثوں میں ایسا کیا کرتے تھے يُقِفُهَا عَلَي کہ وہ حدیث کی سنت ابو حریرہ تک ہی پہنچاتے تھے فَإِذَا سُئِلَ عَنَهَا حَلْهِيَ عَنِ النِّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور جب حضرت محمد بن سیرین سے پوچھا جاتا کہ کیا یہ حدیث حضور سے مروی ہے رفعہا تو آپ اس کو مرفو روایت کر دیتے تھے وَالْدَلِيُلُ عَلَى ذَالِكُ اور یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت محمد بن سیرین کا یہ انداز تھا اس پر دلیل کیا ہے اس پر دلیل وہ روایت ہے جس کو ہم سے ابراہیم نے بیان کیا وَالْدَلِيُلُ عَلَى ذَالِكُ مَا حَدَّثَنَا ابراہیموں ابن عبی داوود قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابن عبداللہِ الْحَرَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابن عبراہیم اَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ اَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السِّیرِينَ اَنَّهُ كَانَا اِذَا حَدَّثَنَا ابی حُرَيْرَى جب حضرت محمد بن سیرین ابو حریرہ سے روایت کرتے فقیر له تو ان سے کہا جاتا عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث حضور سے مروی ہے فقالا تو فرماتے قُلُّ حَدِّيثِ عَبِي حُرَيْرَى عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو حریرہ سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہوں وہ حضور سے ہی مروی ہوتی ہے وَإِنَّمَا كَانَا يَفَعْلُ اب رہی یہ بات کہ حضرت محمد بن سیرین ایسا کیوں کرتے تھے اس کو مرفو کیوں بیان نہیں کرتے تھے تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اور یہ اس لیے تھا لِأَنَّا بَا حُرَيْرَتَا لَمْ يَكُنْ يُحَدِّثُهُمْ إِلَّا عَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابو حریرہ جو بھی حدیث محمد بن سیرین کو سناتے تھے یا روایت کرتے تھے وہ رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفو حدیث ہی ہوتی تھی فَأَغْنَاهُ مَا أَعْلَمَهُمْ مِن ذَٰلِك فِي حدیثِ ابنِ عَبِي تَعْوُود اَنْ يَرْفَعَا كُلَّ حَدِيثٍ يَرْوِيهِ لَهُمْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ پس ان کا یہ علم انہیں اس بات سے بے نیاز کر دیتا تھا کہ وہ اس کا رفع ظاہر کریں تو ان کا یہ علم ان کو اس سے بے نیاز کر دیا جو ابنِ عبو دعوت کی روایت میں تھا کہ وہ ہر حدیث کو یَرْفَعُكُلَّ حَدِيثٍ يَرْوِيهِ لَهُمْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ کہ جو بھی ما محمد ابنِ عبو حریرہ سے روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث چونکہ مرفو ہوتی یہ علم ان کے لئے کافی تھا فَثَبَتَ بِذَلِكَ اتتصال حدیثِ عبو حریرہ پس اس تفصیل سے عبو حریرہ کی حدیث کا اتصال یہ ثابت ہو گیا مَا هَذَا هَذَ مَا ثَبَتِ قُرَّتَ وَزَبْتِهِ وَا اتقَانِ اس کے باوجود روایتِ عبو حریرہ میں جو قررہ نام کے راوی ہیں وہ سقاں ہیں ثابت ہیں ذابت ہیں اور ان کے اندر اتقان بھی ہے تو گویا کہ عبو حریرہ کی جو حدیث ہے وہ متصلح سند ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے مرفو بھی ہے یعنی کہنا چاہیے وہ اس کے جو راوی ہیں قررہ وہ مضبوط راوی ہیں اس کے علاوہ وہی حدیثِ عبو حریرہ اب یہاں تک بات مکمل ہو گئی اس کو میں خلاص عرض کر دیتا ہوں عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ حضرتِ عائشہ کی روایت کے مخالف ہے عبو حریرہ کی روایت کا تقاضی یہ ہے کہ بلی کا جھوٹھا یہ مکرو تحریمی ہونا چاہیے اور حضرتِ عائشہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹھا مطلقا پاک ہونا چاہیے تو صاحبِ کتاب نے یہاں تقابل بیان کیا پہلے تو یہ کہ روایتِ عبو حریرہ سند کے اعتبار سے روایتِ عائشہ سے افضل ہے دوسری کیونکہ روایتِ عائشہ جو ہے اس میں اس کی تین روایت تین سندیں ہیں تینوں میں ایک نئے ایک راوی ضعیف ہے اور روایتِ عبو حریرہ ایک تو یہ متصل سند ہے اور اس کے راوی بھی سقا ہے اس کے علاوہ کچھ اور سندیں ہیں بطریقِ موقوف جو عبو حریرہ کے اسی متن کو بیان کرتی ہیں ان سے بھی یہ تائید ہوتی ہے کہ عبو حریرہ کی حدیث یہ زیادہ مصبوط ہے اب اس کے بعد صاحبِ کتاب نے کچھ روایتیں نکل کریں اس کو ہم مکمل کر دیں گے تاکہ بات جو ہے مکمل ہو جائے دیکھئے ثُمَّ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ اَيْدَنَ عَنَابِ حریرہ تَمَعْقُوفًا مِنْ غَيْرِ حَادَتْ طَرِيقِ پھر وہی متن وہی حدیث ابو حریرہ سے اس طریق کے علاوہ موقوف روایتوں سے بھی آیا ہے ولیکن نہو غیر مورفو لیکن جو روایتیں دوسری ہیں اسی روایتیں ابو حریرہ کی ابو حریرہ کی حدیث کی وہ مرفو نہیں ہے مثلا ان میں سے ایک روایت یہ ہے حدثنا ربیع الجیزیو قال حدثنا سعید بن کثیر کثیر ابن افیر قال حدثنا یحی بن ایوب انا ابن جرح انا ابن دینار یہ بھی موقوف ہے برطن کو بلی کے جوٹے سے ایسا ہی دھویا جائے گا جیسے کہ کتے کے جوٹے سے دھویا جاتا اب کتے کا جوٹہ مکرو تحریمی ہے لہذا بلی کا جوٹہ بھی مکرو تحریمی ہونا چاہیے حدثنا ابن ابی داوود قال حدثنا ابن ابی مریمہ قال حدثنا یحی بن ایوب ان خیر ابن نعیمن انا بی الزبی ان ابی صالح ان ابی حریرہ مثلا یہ اس کے دوسری سناد ہے وقد رویہ ذالک ان جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطابعیہم اور ابو حریرہ کی روایت کا ہی مضمون اور اسی قسم کا بطن صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہے اب یہاں پر کچھ اور حدیث ہیں ابو حریرہ کی حدیث کے مطابق یعنی اس مذہب کی تائید میں کہ بلی کا جوٹا یہ مکروح ہے جیسے حدثنا یزید ابن سنان قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا عبداللہ ابن نافعن مولا ابن عمر ان ابن عمر انہو کانا حضرت ابن عمر کی یہ عادت تھی لا یتوضہ بفضل الکلبی والحری وما سبا ذالک فلیس بھی باسن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جو فقہ صحابہ میں سے ہیں ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ کتے اور بلی کے جوٹے سے وضو نہیں فرماتے تھے ان کے بچے بھی پانی سے وما سبا ذالک فلیس بھی باس اس کے علاوہ دوسرے چیزیں تھیں چھوٹے موٹے جانور ان کے جوٹے میں آپ حرج محسوس نہیں کرتے تھے دوسری روایت حدثنا ابن عبداللہ قال حدثنا ربی ربیع بن یحیل یحیل اشنانی قال حدثنا شعبت انواقد ابن محمد النافعن ابن عمر ابن عمر کی یہ روایت یہ بھی موقوف ہے انہوں نے فرمایا یعنی وضو مت کرو گدے کی جھوٹے سے اور نہ کتے کی جھوٹے سے اور نہ بلی کے جھوٹے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ بلی کا جھوٹائی مطلقا پاک نہیں ہے اور تیسری حدیث بلکہ چوتھی حدیث ہے حدثنا ابراہیم ابن مرزوق قال حدثنا وحب ابن جریر قال حدثنا حشام ابن ابی عبداللہ ان قطادتا ان سعید قال حضرت السعید فرماتی اذا ولغ سنور تو اس برطن کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھو اس لئے ہی بتا چلا بلی کا جھوٹہ جو ہے یہ پاک نہیں ہوتا ہے حدثنا محمد ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد ان قطادتا عن الحسن وسعید ابن المسید فسنوری اور ان تمام حضرات سے بلی جب برطن میں یلغو فرماتی جب برطن میں مو ڈال دے تو قال احدہما یغسلو مراتا اب یہاں دو لوگ ہیں ایک حسن بسری اور دوسرے سعید بن مسید ان دونوں کی اقوال نیچے ذکر کیے گئے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بلی اگر برطن میں مو ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے قال احدہما تو ان میں سے ایک نے کہا یغسلو مراتا اس برطن کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا و قال الاخر یغسلو مراتا دوسرے نے کہا کہ اس برطن کو دو مرتبہ دھویا جائے گا تو اس سے بھی یہ بتا چلا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے یہ پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ مکروح ہوتا ہے آگے کی حدیث دیکھئے حدثنا سلیمان بن شعیب سلیمان بن شعیب بن سلیمان الكیسانی قال حدثنا خصیب بن صالح ناسح قال حدثنا ہمام ان قطادتا قالا کانا سعید بن المسیب والحسن قطادا کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب اور حسن بسری یقولان فرماتے تھے یغسلو اناء ثلاثن یعنی من سور الحری برطن کو تین مرتبہ دھو کس سے یعنی بلی کے جھوٹے سے اس سے بھی یہ بتا چلا بلی کا جھوٹا مطلقا پاک نہیں ہے آگے دیکھئے حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو دعوت قال حدثنا ابو حررہ ان الحسن ان حرر حضرت امام حسن بسری سے مروی ان حرر ولغ فی انائن اس بلی کے بارے میں جس نے برطن میں مو ڈال دیا ہو او شریب آمن ہو یا اس سے پانی پی لیا ہو کیا فرمایا آپ نے قال یصبو اس پانی کو پھیک دیا جائے ویغسلو اناؤ مرتن اور برطن کے مرتبہ دھو لیا جائے اور ایک حدث حدثنا روح بن الفرجی فرج القطان قال حدثنا سعید بن کثیر ابن افیر قال حدثنا یحیٰ بن ایوب انہو سئلہ یحیٰ بن سعید یحیٰ بن سعید سے یحیٰ بن ایوب نے پوچھا کیا اما لا یتوضو بفضلہ من الدواب کن چوپائیوں کے بچے ہوئے پانے سے وضو نہیں کیا جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا الخنزیر والکل والحر یعنی خنزیر کتہ اور بلی کے جوٹے سے پانی نہیں کیا جائے گا یہ تمام روایتیں یہ موقوف روایتیں تھی اصل جو مرفوع روایت تھی وہ حضرت بہرہ کی اوپر گزر گی ٹھیک ہے یہ تمام روایتیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ بلی کا جوٹہ یہ مطلقا پاک نہیں ہے بلکہ مکروح ہے وَقَدْ شَدَّ اب یہاں سے قیاس کی طاقت سے اس قول کو اور مضبوط کرتے ہیں وَقَدْ شَدَّ هَادَ الْقَوْلَ النَّذْرُ الصَّحِي اور اس قول کو نظرِ صحیح اور مضبوط کر دیتی ہیں وذارکہ وہ کیسے اِنَّ رَئِينَ اللُّحْمَانِ عَلَىٰ أَرْبَعَاتِ أَوْجَحِنِ کہ امام تحاوی فرماتے ہیں کہ سور جو ہے یعنی جوٹہ یہ گوشت کے تابع ہے اور گوشت کی چار قسمیں ہیں گوشت کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم کیا ہے تاہر ماکول یعنی پاک بھی ہو اور کھانے کی بھی اجازت ہو ایسے تمام جانوروں کا جوٹہ پاک ہے دوسری گوشت کی قسم تاہر غیر ماکول یعنی پاک تو ہے مگر کھایا نہیں جاتا ہے جیسے انسان کا گوشت پاک ہے مگر کھانے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی بالاتفاق پاک ہے یعنی اس کا جوٹہ بھی انسان کا جوٹہ بھی بالاتفاق پاک ہے تیسری قسم گوشت کی ناپاک اور نجس جیسے خنزیر اس کا جوٹہ بھی نجس ہے گوشت کی چوتی قسم جس کے کھانے کی ممانعات آئی ہیں مثلا گدہ ہے اور دار والے درندے ان کا جوٹہ جو ہے مختلفی ہے جیسے گدہا بلی اور پنجے والے شکاری جانور تو یہ گوشت چار قسم کا ہوتا ہے پاک بھی اور کھایا بھی جاتا ہو تو ان کا جوٹہ بالاتفاق پاک ہے دوسری قسم پاک ہے مگر کھایا نہیں جاتا ہے جیسے انسان کا گوشت اس کا جوٹہ بھی بالاتفاق پاک ہے تیسری قسم ناپاک اور نجس اس کا جوٹہ بالاتفاق ناپاک ہے اور چوتی قسم وہ گوشت جس کے کھانے کی ممانعات آئی ہیں جس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے تو جن کے جانوروں کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے ان کے جوٹے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے انہی میں سے بلی کا جوٹا بھی ہے انہی میں سے گدھے کا جوٹا بھی ہے انہی میں سے پنجے کے ذریعے شکار کرنے والے شکاری جانوروں یا درندوں کا بھی جوٹا شامل ہے اب آپ غور کیجئے پہلے تینوں قسم کے گوشتوں پر قیاس کیجئے گوشت پاک تو جوٹا بھی پاک ماکر اللہم جانور ہے گوشت پاک جوٹھا بھی پاک انسان کا گوشت پاک ہے تو اس کا جوٹھا بھی پاک خنزیر کا گوشت ناجس ناپاک ہے تو اس کا جوٹھا بھی ناپاک چوتھا حکم وہ گوشت جس کے کھانے کی ممانعات آئی ہے تو جس گوشت کے کھانے کی ممانعات آئی ہے ان میں سے بلی کا گوشت بھی ہے بلی کا گوشت بھی ہے لہذا جو حکم بلی کا گوشت کا ہے وہی حکم اس کے جوٹھے کا ہونا چاہیے اور بلی کے گوشت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ مکرو تحریمی ہے احناف میں لہٰذا اس کا جوٹھا بھی مکرو تحریمی ہونا چاہیے البتہ اس سلسلے میں یہ بالکل آخری بات ہے اس سلسلے میں فتوہ امام کرخی کے قول پر ہے کس سلسلے میں بلی کے جوٹھے کے بارے میں صاحب امام تحاوی نے جو یہاں بحث کی ہے وہ اپنے اجتحاد کی بنیاد پر یعنی ان کے نزدیک بلی کا جوٹھا مکرو تحریمی ہے اور اسی اعتبار سے انہوں نے حدیثوں کو پیش کیا ہے اور بحث کی ہے لیکن احناف میں ایک دوسرے امام ہے امام کرخی ان کا فتوہ یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا یہ مکرو تنزیحی ہے اور فتوہ امام کرخی کے ہی قول کے اوپر ہے اس کا آخری جو نظر ہے اس کا ترجمہ کر لیجئے وَقَدْ شَدَّ حَادَ الْقَوْلَ أَنَّذُرُ السَّحِی اور اس قول کو یعنی مکراہتِ تحریمی کے قول کو نظر صحیح بھی تعیید پہنچاتی ہے وہ کیسے وَذَلِكَ اِنَّا رَأَيْنَا رَأَيْنَا اللَّحْمَانَ عَلَىٰ أَرْبَعَاتِعَوْ جَهِن ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت چار قسم کا ہوتا ہے ایک فَمِنْهَا لَحْمٌ طَاحِرٌ مَأْقْرُونَ وَهُوَ لَحْمُ الْعِبْلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ فَصُورُ وَذَلِكَ قُلُّهُ طَاحِرٌ ان میں سے ایک گوشت کیا ہے جو پاک بھی ہے اور کھایا بھی جاتا ہے وہ کیا ہے کہنا چاہیے ابل اونٹ کا گوش گائے کا گوش بکری کا گوش فَصُورُ وَذَلِكَ قُلُّهُ طَاحِرٌ تو ان سب کا جھوٹا بھی پاک ہے لِنَّهُ مَا سُنْ لَحْمٌ طَاحِرٌ کیونکہ ان کا لعاب جو ہے پاک گوشت سے ٹچ ہو کر آیا ہے گوشت کی دوسری قسم وَمِنَا لَحْمٌ طَاحِرٌ غَيْرُمَا أَكُلِن ایسا گوشت جن کا جو پاک تو ہے مگر کھایا نہیں جاتا ہے وہوہ لحم بنی آدم یہ انسان کا گوشت ہے وَصُورُهُمْ طَاحِرِن انسانوں کا جھوٹا بھی پاک ہے کیوں؟ لِنَّهُ مَا سَلَحْمٌ طَاحِرٌ کیونکہ وہ پاک گوشت سے ٹھوکر آیا تیسری قسم وَمِنَا لَحْمٌ حَرَامٌ پانچ چوتی قسم تیسری قسم گوشت کی کیا ہے؟ حرام گوش وَهُوَا لَحْمُ الْخِنزِيرُ وَالْقَلْ اور یہ خنزیر اور کتے کا گوشت ہے فَصُورُهُدَالِقَ حَرَامٌ تو انس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے کیونکہ لِنَّهُمْ مَا سَلَحْمٌ حَرَامًا کیونکہ ان کا لعاب جو ہے وہ حرام گوشت سے ٹھوکر آیا تو ان تینوں گوشتوں پر غور کیجئے جو حکم ان کے گوشت کا ہے وہی ان کے جھوٹے کا ہے اگر لعاب پاکیزہ گوشت کے اوپر سے ہو کر آیا تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اور ناپاک گوشت سے آیا تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے دیکھئے فَقَانَ حُکْمُ مَا مَا سَحَادِهِ اللُحْمَانِ ثَلَاثَتِي تو ان تینوں گوشتوں سے مس ہونے والے جھوٹے کا وہی حکم ہے کما ذکرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا لہذا جیسے ان کے گوشت کا حکم ہے اسی طریقے سے ان کے جھوٹے کا بھی وہی حکم ہے یعنی گوشت اگر پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہے گوشت اگر حرام ہے تو جھوٹا بھی حرام ہے وَمِنَ اللُحْمَانِ اَيْدٍ لَحْمُنِ اور گوشتوں میں سے ایک گوشت ایسا ہے قَدْ نَهَا أَنْعَقَلِ یا قَدْ نُهِ آنَقَلِ جس کے کھانے سے منع کیا گیا وہوَ لَحْمُلْ حُمْرِ الْأَحْلِيَتِ اور وہ پالتو گدھوں کا گوشت ہے وَكُلُّ دِينَابِ مِنَ السِّبَاء اور ہر قسم کے درندوں کا گوشت ہے ایضا من ذالک السنور اور انہی میں سے بلی بھی ہے وَمَا شبَى عَجُو بِلِّي کے مشابہ جانور ہیں فَقَانَ ذَالِكَ مَنِهِيَنْ عَنْهُ مَمْنُوعًا مِنْ اَقْلِ لَحْمِهِ مِنْ اَقْلِ لَحْمِهِ کہ جن کے گوشت کو کھانے کی ممانعت ہے بِسُنَّتِ سُنَّتِ سُنَّتِ کے ذریعے یعنی حدیث کے ذریعے وَكَانَ فِي النَّظْرِ اَيْدًا سُورُ ذَالِكَ حُکْمُهُ حُکْمُ لَحْمِهِ اور قیاس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سور کا بھی وہی حکم ہے جو گوشت کا حکم ہوتا ہے کیونکہ بلی کا جو لعاب ہے وہ اس کے مکرو گوشت سے چھو کر آتا ہے فَسَارَ حُکْمُهُ حُکْمَ لہٰذا جو حکم بلی کے گوشت کا ہوگا وہی اس کے جھوٹے کا ہوگا كَمَا سَارَ حُکْمُهُ مَا مَا سَلْلُحْمَانِتْ لُحْمَانَثْثَلَاسَتِ الْأُوَلِ جیسے کہ گدشتہ تین قسم کے گوشتوں سے چھو جانے والی چیز کا حکم تھا وہی حکم ان کے جھوٹے کا تھا تو جس طریقے سے تین قسم کے گوشتوں کا جو حکم تھا وہی ان کے جھوٹوں کا حکم تھا اسی طریقے سے بلی کے گوشت کا جو حکم ہے وہی اس کے جھوٹے کا حکم ہوگا فَسَبْتَ عَبِذَارِكَ كَرَاهِيَتُ سُورِسْنَّوْرِ لہٰذا اس بحث سے ان دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے یہ مکرو ہے فَبِهَذَنَّا أَخُدُو اور اسی سے ہم دلیل پکڑتے ہیں اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے لیکن میں نے سلسلے مارز کیا تھا کہ اصل مذہب جو احناف کا ہے وہ جس پر فتوہ ہے وہ امام اکرکی کا قول ہے کہ بلی کا جھوٹا یہ مکرو تنزیحی ہے البت امام تحاوی نے جو دلائل پیش کی ہیں ان سے یہی محسوس ہوتا ہے اور ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ بلی کا جھوٹا یہ مکرو تحریمی ہے اللہ تعالی عالم بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ